السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے ہی سور نسا کی آیت نمبر 37 اور 38 سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نشات فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لئے کہیں جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لئے کہیں بخل یہ ہے بخل کس کو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسرے کو نہ دے صحیح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے اور سخہ یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے سخاوت یہ ہے اور جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسرے کو کھلائے شان نزول یہ آیت یہود کے حق میں نادل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں بخل کرتے اور چھپاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ علم کو چھپانا مضموم ہے علم کو چھپانا مضموم ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے بندے پر اس کی نعمت اس پر ظاہر ہو اللہ کی نعمت کا ادھار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے اور اس لئے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَا اور کافروں کے لئے ہم نے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لئے لوگوں کو اپنا مال خرچ کرتے ہیں بخل کے بعد صرف بیجا کی برائی بیان فرمائی کہ جو لوگ محض نمود و نمائش اور نام آوری کے لئے خرچ کرتے ہیں اور رضاِ الٰہی انہیں مقصود نہیں ہوتی جیسے کہ مشرقین و منافقین یہ بھی انہیں کے حکم میں ہیں جن کا حکم اوپر گزر گیا وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت پر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور جس کا مصاحب شیطان ہو تو کتنا برا مصاحب ہے جس کا ساتھی شیطان ہو تو کتنا برا ساتھی ہے شیطان کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دنیا میں تو اس طرح کہ وہ شیطانی کام کر کے اس کو خوش کرتا رہا اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا دنیا میں وہ شیطانی کام کرتا رہا اور شیطان کو خوش کرتا رہا اور آخرت میں کیا حال ہوگا کہ جب وہ آخرت میں آئے گا تو ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا آگ کی زندیروں میں اسے جکڑ دیا جائے گا اس آیت میں آپ غور کریں اور اچھی طرح سے اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ وہ لوگ جو اپنے مان لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا مصاحب شیطان ہے جس کا مصاحب شیطان ہو شیطان ہوا تو ظاہر ہے وہ کتنا بڑا مصاحب ہے کتنا بڑا ساتھی ہے شیطان کا اس لیے اپنے مال کو ریاکاری کے لیے نہ خرچ کیا جائے بلکہ رضائے الہی کے لیے خرچ کیا جائے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف مقصود رضائے الہی ہو رضائے الہی کے علاوہ اگر ہم نے مال خرچ کیا تو مال بھی برباد ہوگا اور اس کا کوئی عجر نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا لیکن رضائے الہی کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا دنیا میں بھی عجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عقبت خلال ک موسیقی